اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رضوان جعفر آپ کے خدمت میں لے کر آئے ہیں پروگرام کراچی کی بات سیزن ٹو اس سیزن میں بلکل نئے پروگرام ہوں گے مختلف انداز میں ہوں گے یہ ایک میگزین شو ہوگا جس میں ہم کراچی کو ڈسکور کریں گے کراچی میں امن و سلامتی کی بات کریں گے کراچی کی روشنیاں دکھائیں گے کراچی کے مختلف ایونٹ دکھائیں گے تعلیمی داروں میں جائیں گے ڈائلوگ شوز ہوں گے مختلف علاقوں میں جائیں گے علاقوں کا حال بتائیں گے کہ لوگ کس طرح سے رہ رہے ہیں کراچی کی مختلف پرسنالٹیز کے انٹرویو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اس کے ساتھ ساتھ انجیوز اور مختلف ادارے کراچی میں کیا خدمات انجام دے رہے ہیں یہ بھی آپ کو ہم بتائیں گے کراچی جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے تو یہاں کیا کچھ ہے اس پر بھی روشنی ڈالی جائے گی تو آج اس اسلے کا پہلا پروگرام ہے اور ہمیں امید ہے آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آئے گا کراچی کی بات لے کر ہم آئے ہیں نوجوانوں کے ساتھ ڈائلوگ کرنے کے لیے بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹری لیاری میں اور اس یونیورسٹری کے بہت ہی کابل نوجوان اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ہم جب بھی اس یونیورسٹری میں آئے ہیں کبھی بھی آئے ہیں کسی بھی وجہ سے آئے ہیں تو ہمیں بہت کی زبردست بہت جذبے والے اور ترقی کرنے والے اور آنکھوں میں امید لیے ہوئے نوجوان ملے ہیں موضوع جس پر آج ہم بات کریں گے یہاں وہ یہ ہے کہ کراچی ایک ریزیلینٹ سٹی ہے گیان دہی ہے اور کیا کراچی نے مشکل سے مشکل حالات میں بھی بانس بیک کیا ہے سروائف کیا ہے اور خاص طور پر لیاری نے کبھی لیاری مشہور ہوا فوٹبال کی وجہ سے باکسنگ کی وجہ سے سائیکلنگ کی وجہ سے کبھی اس کو جانا گیا گینگ وارس کے یا حالات خرابی کی وجہ سے لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ لیاری کی پہچاند تعلیم ہوگی اور لوگ بولیں گے لیاری میں کے نوجوان بڑے قابل ہیں اور وہ جو ہے بہتر انداز میں پڑھتے ہیں اور وہ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کراچی کی بات کریں اور اس کے سب سے قدیم ترین علاقے جب لیاری کی بات کرتے ہیں تو کیا یہ طاقت موجود ہے لیاری میں کہ یہ ایک ریزیلینڈ علاقہ ہے اس نے سامنا کیا اس نے چیلنج کیا ہے اور اس نے امید کو زندہ رکھا ہے کراچی کی امید کو لیاری کے لینے والوں کی امید کو زندہ رکھا ہے اور ہم جو ہے وہ بنیادی طور پر چاہتے ہیں یہاں کے لوگوں کی تخریب کاری دہشت گردی تاپسندی لڑائی جھگڑا یہ جو ہے پہچان یہ خواہش نہیں ہے لیاری کی بلکہ ہم پسندی جو ہے پہچانے ہم ویلکم کہتے ہیں ڈاکٹر اختر بلوچ وائس چانسلر بینرزی بھٹو شہید یونیورسٹی کو کہ آپ بھی ہم آج درمیان موجود ہیں تو یہ ڈیالوگ کیلئے ہم آئے ہیں تو ہم آپ سے ہی شروع کریں گے بعد آپ فرمائیں آپ کی آواز کو سنا جائے گا نہ صرف کراچی میں نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں کہ کیا واقعی یہ کراچی ایک ریزیلینڈ سٹی ہے اور یہ جو ہے اب اس مشکل دور سے نکل گیا اور آپ آگے بڑھے گا اور آپ نے کیسے بانز بیک کیا کس طرح کیا یہ اپنی سٹوری ذرا میں سنائیں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم لیاری میں رہتے ہوئے اتنا آگے کس طرح سے بڑھ گئے اور اتنی ریکاوری اتنی پروبلمز اتنی ہرڈلز کو فیس کرنے کے بعد کیسے کرنی پلس ہمارے پاس ایک ایشو تھا کہ ہم لکل نہیں سکتے تھے گھر سے خوف و حراس ہراس کی فیضہ پھیلی ہوئی تھی ہمارے اندر ویلنگنس ہے پڑھنے کے لیے ویلنگنس تو لرن ہے اس وجہ سے ہمارے سر نے آگے ہمیں بڑھایا اس یونیورسٹی کو قائم رکھا ہرڈلز میں بھی یہاں پر آتے رہے پڑھتے رہے اور انشاءاللہ بریلینٹ سٹورنٹس یہاں سے پاس آؤٹ ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ بہت اچھے اچھے بیچ یہاں سے پاس آؤٹ ان فیوچر ہونے والے سر میں سب لیاری کے فاسٹ کے بارے میں بات کروں گا پھر پریزنٹ کو آپ دیکھ لیں سر جس آلات میں ہم رہتے تھے تو ہمارے علاقے میں تقریباً تین مہینے سے اوپر آلات کرابتے ہیں اور ایک رات جب ہم گھر پہ ہی تھے تو تقریباً پچیس سے تیس بوم ہمارے علاقے میں گرہتے ہیں تو وہاں سے اگلے ہی دن ہم بھاگ گئے ہیں تین مہینے کے لیے اور اس کے بعد جب آئے تھے تو نہ کوئی سکول گلا ہوا تھا نہ کوئی لینگویس سینٹر تھی اور نہ کوئی ہم کوچنگ جا سکتے تھے تو آج تقریباً ساڑھے تین سال ہو گئے اس بات کو اور آج ہم سب یہاں پہ پڑھ رہے ہیں اور یہاں سے بہت ساری بیچیں بھی پاس آؤٹ ہو کے چلے جا رہے ہیں اور اس پریزنٹ میں اب ہم بھی یہاں پہ آ کے پڑھ سکتے ہیں صرف لیاری کے لڑکے یا لڑکیاں صرف نہیں پڑھ رہی ہیں یہاں پہ اب بار کے لڑکے لڑکیاں بھی آ رہے ہیں اور یہاں سے پوائنٹس وغیرہ بھی جاتے ہیں انہیں لینے کے لیے تو ان تین یا ساڑھے تین مہینوں میں سالوں میں تو لیاری کے آلات جو چینج ہوئی ہیں آئی تنک کراچی میں کہیں بھی اگر ایسا ہوتا تو یہ ایمپوسیبل تھا جی بیسکلی میں خود سے بھی لیاری کی نہیں ہوں لیکن میں آہٹ اپ جو ہے ٹاؤن سے آتی ہوں تو کیوں آتی ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ پیس ہے تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم لیاری کے پریزنٹ کو شکر کریں پوزیٹیوٹی دیکھائیں اور جتنے ہماری بریٹ فیوچرز جو ہیں یہاں سے نکل کے جا رہے ہیں وہ لیاری کے لیے جو ہے نا ایک گفت ہے کہ ہاں اپنے پورے پاکستان کو وہ دے رہے ہیں اچھا ایمیج آف لیاری کی تھوڑی سے بات کرتے ہیں جب آپ آپ جب نکلتے ہیں لیاری سے باہر کراچی کے مختلف لاکوں میں یا پاکستان میں مختلف شہروں میں اور اگر آپ بتاتے ہیں میرا میں لیاری میں رہتا ہوں یا لیاری میں پڑھتا ہوں یا پڑھتے ہوں تو آپ آپ کو کیا ایمیج ملتا ہے اور اس کو آپ کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں کیسے بتاتے ہیں لیاری ایسا نہیں ہے ایسا ہے جب بھی ہم کسی سے بات کرتے ہیں یا کسی کو بتاتے ہیں کہ بیسیکلی ہم لیاری یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو ان کا سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ کی یونیورسٹی میں کوئی گینگوار تو نہیں ہے کیا آپ کی یونیورسٹی میں کوئی پارٹی تو نہیں ہے یا آپ اس ماں وہاں پر کس طریقے سے رہ لیتے ہیں تو ہمارا جواب ان کو ہمیشہ سے یہ رہتا ہے یا یہی ہم کہتے ہیں کہ بیسیکلی جس طریقے سے آپ کسی علاقے میں رہتے ہیں یا کسی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں ہماری بھی اسی طریقے سے یونیورسٹی جو ہے وہ کلاسز چل رہی ہوتی ہیں اور بیسیکلی ابھی کچھ دن پہلے ایت سے پہلے ایک بڑا تھا پروگرام مواتا پنجاب میں جس میں ہماری یونیورسٹی کے کچھ سٹوڈنٹس گئے تھے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور صرف پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا بلکہ سیکنڈ پوزیشن جو ہے وہ ہم بیس میں لے کر آئے ہیں اور اس کے علاوہ ہماری جتنے بھی بیچیز چل رہے ہیں جو کہ فائنل یہاں پر فائنل یئر میں ہیں وہ کافی پروڈجیکٹس اس طرح کے کر رہے ہیں جو کہ بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پروڈجیکٹس ہو رہے ہیں تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ لیاری کوئی چھوٹی سی یونیورسٹی ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ وقت کے بعد یہی یونیورسٹی جس میں ابھی ایزیلی ایڈمیشن مل جاتا ہے وہاں کا میرٹ سب سے ہائی ہوگا جب بھی مجھ سے کوئی پوچھے گا کہ لیاری کی ریل ایمیج کیا ہے اور لیاری کو کس طرح لوگ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے میں انہیں بلاؤں گا کہ آئیں ہماری یونیورسٹی میں ان سٹوڈنٹس کو دیکھیں تو یہ ان کے لیے بہترین پروف رہے گا یہ میری بات بلکل ان کے دل تک پوچھ جائے گی کہ واقعی میں ہمارے سٹوڈنٹ کس طرح سے ترقی کر رہے ہیں اور ہم لوگ کس طرح سے اپنے آپ کو یوٹولائز کر چکے ہیں اور یہ لوگوں کی پرسیپشن ڈیولپ ہو چکے ہیں کہ لیاری میں اگر کوئی لے رہا ہے تو وہ غلط چیزوں سے وابستہ ہوگا وہ غلط چیزیں کر رہا ہوگا ڈاکٹر اخترولو صاحب ہم چاہیں گے کہ یہ جو ابھی باتیں ہوئی ہیں اس کو کیونکہ ہم انڈ کر رہے ہیں تو آپ ذرا کنکلوٹ کر دیں لیاری میں جو ریزیلینس ہم نے دیکھی میں خود لیاری میں رہتا ہوں میرا گھر لیاری میں لیاری اگر آپ ماضی کی بات کرتے ہیں لیاری محبت کا گیوارہ ملے گا آپ کو ایک ایسا گلشن ملے گا جس میں ہر قسم کے پھول ملیں گے آپ کو لیاری میں کوئی گر ایسا نہیں ہوگا جہاں سے کوئی لاش نے نکلی ہوگا ہر گر سے جو ہے ہر گلی سے لوگ مریں خوف کا عالم تھا نہ پلیس نہ آرمی نہ کوئی فورس لیکن لیاری کے لوگ اتنے بہادر اتنے نیڈر اتنے باہمت اور اتنے ریزیلینٹ تھے کہ ان حالات میں نہ صرف وہ زندہ رہے بلکہ اب اس مہاؤں کو زندہ رکھا اس کلچر کو زندہ رکھا آج ہم دیکھتے ہیں لیاری کو کہ لیاری میں وہی اسپورٹس کی ایکٹیوٹیز ملیں گے آپ کو وہی ایڈوکیشن کے جو ہے جو ادارے تھے وہ ملیں گے آپ کو وہی ایروسٹی کی محبت ملے گی وہی امن ملے گا آپ کو یہ بیسکلی ہم لیاری کو جو ہے دیکھتے ہیں آج آج کا جو لیاری ہے آج کا لیاری ایک پر امن علاقہ ہے محبت کرنے والوں کا علاقہ ہے یہاں پر ابھی بھی سپورٹس آپ کو ملے گا ابھی یہاں پر بھی آپ کو میوزک دیل دادا ملیں گے بڑے بڑے سنگرز گلو کارز ملیں گے آپ کو آج بھی یہاں پر پینٹرز ہیں یہاں پر آپ کو بڑے بڑے وکیل ملیں گے پلاسپرز ملیں گے آپ کو شاعر ملیں گے آپ کو عدیب ملیں گے یہاں پر لیاری دوبارہ اپنے جو ہے اسی جوانی میں بحال ہو گیا ہے یہ ریزیلینس کی جو ہے سب سے سپرانگ ایکزمپل ہے بہت زبردست بات کی تو آج یہاں پر زبردست خیالات کا اظہار کیا گیا اور اگر کسی کو شک ہے لیاری کے حوالے سے کسی بھی قسم کا اور یہاں پر کوئی سوال اگر اٹھانا چاہتا ہے تو اس کا جواب صرف یہی ہے کہ لیاری کتنا امپسن اور کتنا زبردست محبت کا گہوارہ ہے اس کے لیے وہ بس یہاں پر وزٹ کریں یہاں پر لوگوں سے ملے تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ ہر طرف آپ کو محبتیں ملیں گی اور جہاں تک اوورال ہم کراچی کی بات کریں تو کراچی مکمل طور پر ایک ریزیلینٹ شہر ہے جس نے مشکل سے مشکل حالات میں چاہے کوئی سا بھی علاقہ ہو اس نے ان مشکلات کو فریز کیا ہے حمد نہیں ہاری ہے آگے بڑھے ہیں حالات کا مقابلہ کیا ہے سروائف کیا ہے اور آگے بڑھے ہیں اور اسی طرح آگے بڑھتے چلے ہیں بیک کا جو سائیڈ ہے یہاں کا تو مائگریٹ جو کر کے لوگ آئے تھے انہی میں کچھ لوگ آئے تھے جو دیشتگرد کے روپ میں یہاں پر آباد ہو گئے تھے تو اس حوالے میں سلطان آباد یعنی آمن حوالے سے بہت بدنام بھی ہوا تھا پر اب الحمدللہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ رینجر سکیٹ کوارٹر یہاں پر سب کچھ آمن حوالے سے پر یہاں پر چار لاکھے قریب آبادی ہے یہاں پر ہیلڈی اکٹیوٹیز کے لیے ایسی اکٹیوٹیز کے لیے کوئی کومنیٹی سینٹر نہیں ہے اس وقت ہمیں کراچی کے علاقے سلطان آباد میں آج اس علاقے میں جائیں گے یہاں کی لوگوں سے ملاقات کریں گے اور جانیں گے کہ اس ایریا کی کیا مسائلیں یہاں پر لوگ کس طرح سے رہ رہے ہیں اور اس علاقے کے حوالے سے کیا آواز اٹھانا چاہتے ہیں پہلے مرلے میں ہم آئے ہیں انٹرنیشنل سکاؤٹ ہاؤسٹل امین ہاؤس میں جو کہ اس علاقے میں واقع ہے اور یہ پاکستان بوائی سکاؤٹ ایسیوشن کا نیشنل ہیڈ کارٹر بھی ہوتا تھا یہاں کے انچارج جعفر کازم صاحب ہمارے سے آتے ہیں سلطان آباد کے علاقے میں یہ بڑی تاریخی جگہ ہے تو اس علاقے کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کیا ایشوز ہیں جو چاروں طرف موجود ہیں اس شہر سے ملک سے برائیوں کا ضرور خاتم ہونا چاہیے اور یہاں امن بہت ضروری ہے اور الحمدللہ پچھلے کئی سالوں سے بہت سکون اور بڑا امن ہے اور انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ بہت اچھی طرح سے ہم سب آپس میں ملجول کیا جی بلکل اللہ تعالیٰ امین ہاؤس سے ہم نگلتے اور یہاں کی جو عبادی ہے بازار ہیں گلیاں ہیں ایک پارک بھی بنا ہوا ہے وہاں پہ چلتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں سلام علیکم بھئی آپ یہاں پر ہوتے ہیں سروس ٹیشن پر ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں سروس ٹیشن پر کون ہوتا ہے بھائی بازار کے آغاز میں سروس ٹیشن ہے اور یہاں پر کچھرا موجود ہے تو آپ میں سے کوئی آئے گا مجھے بتائے ذرا کہ اگر کتنا کچھرا موجود ہے گندگی ہے یہاں پہ بین بازار میں یہ کچھرا کیوں نہیں اٹھائی گیا اصل میں کچھرا یہ ہے کہ یہاں پہ اٹھایا نہیں جاتا ہے کچھرا لوگ یہاں پر لا کے پھینکتے رہتے ہیں جتنا آگے لاتے ہیں جہاں پہ آئے جہاں سے وہیں پہ رکھتی ہے اور چھلے گئے اس کے بعد جو گاڑیاں ہوتی ہیں جب اتنا کچھرا مین بازار میں موجود ہوگا اور یہی بچے یہی سے گزریں گے یہی سے تو یہ بڑا نقصاندے ہیں جہاں صحت کے لیے علاقے کے لیے مقصاندے وہی کوئی اچھا محول نہیں بن رہا ہے جناب اس سے محول کیسے بنے گا یہ کچھرا آپ دیکھ رہے ہیں جب ناب تک آ جائے گا تو لوگ یہاں سے اٹھائے گا آپ نے ووٹ دی ہیں بلدیاتی انتخابات میں تو یہاں کے جو یوسی کے جو انچارج ہیں تو وہ کیوں نہیں اس پر ایکشن لیتے ہیں وہ تو اس طرح پاتے ہی نہیں وہ تو اس طرف سے نکل جاتے ہیں پیچھے کے ساتھ سے آپ لوگوں نے خود اپنی مدد آپ کے تحت کوشش کی کہ چلیں کوئی نہیں آرہا تو آپ لوگ کی کچھرے کو اٹھا دیں کم سے کم گندگی صاف ہو کے پاس اتنا وسائل نہیں اتنا کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم لوگ اٹھائے اور آگے کی طرف چلتے ہیں علاقے میں اسلام علیکم بھائی یہاں پر سلطان آباد میں ذاتر عبادی جو ہے ان لوگوں کی ہے کہ جو مائگریٹ کر کے آئے ہیں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس علاقے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کیا تو یہاں کے جو لوگ مقامی یہاں رہتے ہیں وہ کیا بتائیں گے کیا مسئلہ سب سے بڑا یہاں پر رہتے ہوئے پانی کا مسئلہ ہے سیورٹس کا مسئلہ ہے کچھرے کا مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے جی مہنے یہاں پر سیورٹس کا بھی مسئلہ بہت ہے پانی کا مسئلہ بہت ہے کیونکہ آپ نے جیسے کہاں مائگریٹ کر کے لوگ آتے ہیں تو دیشت گھرد ہے تو بیک کا جو سائیڈ ہے یہاں کا تو مائگریٹ جو کر کے لوگ آئے تھے انہی میں کچھ لوگ آئے تھے جو دیشتگرد کے روپ میں یہاں پہ عباد ہو گئے تھے تو اس حوالے میں سلطان آباد یعنی امن حوالہ اسے بہت بدنام بھی ہوا تھا پر اب الحمدللہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ رینجر سکر ایڈ کورٹر یہاں پہ سب کچھ امن حوالے سے پر یہاں پہ چار لاکھے قریب عبادی ہے یہاں پہ ہیلڈی اکٹیوٹیز کے لیے ایسی اکٹیوٹیز کے لیے کوئی کومیٹی سینٹر نہیں ہے ایک کومیٹی ہال بھی نہیں ہے جو کہ ہماری عوام یہاں کے سلطان آباد کی عوام یوز کر سکے ایک کومیٹی سینٹر بھی نہیں ہے جہاں پہ ہماری ہیلڈی اکٹیوٹیز ہماری یوز یا ایسی کوئی گہتر ہو سکے بس ایک روڈ پر ایک پارک ہے جہاں پہ ابھی ہم جائیں گے اس کو بنانے کی کوشش کی ہے انجیوز نے وہ بھی اور وہاں پہ کچھ ایکٹیوٹی ہوتی ہے وہاں پہ پارک تو بنایا گیا پر اس پارک کے کوئی سسٹین نہیں کیا گیا اس کو یعنی لیٹی کے لیے کچھ لوگ نہیں رکھے گئے یعنی وہ پارک بنتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ لوگوں میں آویرنس نہیں ہے جب تک لوگوں پہ کام نہیں ہوگا تو پارک پہ کام کرنا فضول ہے یہاں کے جو نوجوان ہے وہ تخریبی ایکٹیوٹی میں زیادہ ہے یا مذبت سرگرمی میں ہے کچھ کرنا چاہتا ہے کچھ بننا چاہتا ہے یا جو ہے اس کے پاس محول اس کا ایسا ہے کہ وہ تخریبی سیٹ پہ زیادہ جائے گا نہیں ماشاءاللہ سے یہاں کے نوجوان کافی ایکٹیو ہے اور ایڈیوکشن کی طرف کافی ترجیح ہے انگی لیکن حکومت کی طرف سے جو فیسیلیٹیز نہیں ملتی وہ الگ بات ہے ویسے یہاں کے نوجوان ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہے اور یہاں کی جتنی بھی کمیونٹیاں رہتی ہیں ماشاءاللہ اتفاق سے رہتے ہیں کوئی مسئلہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ فوری حل ہونا چاہیے مقامی لوگ جو ہیں تو وہ آواز اٹھا سکتے ہیں کچھ کہنا چاہیں گے مولانا صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے رہتے ہوئے یا سب کچھ ٹھیک ہے پریشانی تو ہے پریشانی تو یہ در یہ ہے وہ ہمارا جو آبی کونسلر وغیرہ بنو ہوئے زیادہ تر یہ سرکاری ملازم ہے ان کے مسئلے ہیں اب آپ لوگوں نے یہ مسئلہ کیا ہے میں دیکھ رہا ہوں ہر ایک کے گھر آگے نکلے ہوئے ہیں اور یہ انکروشمنٹ جو کیوئی ہے جو قبضہ کیا ہوا ہے یہ کتنے لوگوں نے پلانٹو پر قبضہ کیا ہوا ہے سارے کوئی لیز ہیں یہاں پہ ہی جو مکانات ہیں آپ لوگ کے پاس کاغذ ہیں پورے ان لوگ کے پاس 30 پرسن لوگوں کے پاس کاغذ ہے بقایا آپ اگر سلطان آباد کا پرانا نقشہ دیکھا ہے تو اس میں غوشیہ مسجد سے نومانیہ مسجد تک کی حدود ہے اس سے آگے سلطان آباد ہے ہی جبکہ آپ زمینی حقائق پہ جائیں گے تو یہ ہجرت کالونی کے ساتھ مطلب ایک قسم کی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو اسی لیے پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ لوگ جو عمد خراب کرنا چاہتے ہیں شہر کا وہ لوگ ایسی ہی علاقوں میں پھر دیرہ دالتے ہیں اور پھر وہ پھر آپ کہتے ہیں کہ کراچی کا عمد خراب ہو گیا تو اس لیے گورمنٹ آتھورٹیز جو اس میں خاص ایکشن لیں یعنی یہاں کے مقامی لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی اگر رہے ہیں تو عزت کے ساتھ رہے ہیں ان کو کوئی قبضہ معافیہ نہ کہا جائے سلطان آباد میں واحد ایک یہ پارک ہے جہاں پر اس وقت ہم پہنچے ہیں تو بچے کھیل رہے ہیں اور ہمارے پاس بھی کچھ جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں اور پیچھے مجھے بچے کچھ کھیلتے میں نظر آ رہے ہیں اس طرف بھی ہے اور یہاں پہ ان کے پاس یہی ایک پارک ہے اس بڑی عبادی کے لیے کہ جہاں پہ کچھ کھیل سکیں اس کو بھی ڈیولپ کیا گیا ہے انجوز نے ڈیولپ کیا ہے اور اب جو ہے ہم یہاں پہ کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں جی پیٹا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کرکٹ کھیل رہتے ہیں کرکٹ کھیل رہتے ہیں میں بھی آپ کے ساتھ کھیلنا چاہوں گا مجھے بالنگ نہیں کریں گے چلیں جنگی آپ کرکٹ کھیلتے ہیں دوڑی سی آو ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ہیں افسر خان خٹک صاحب جو کہ چیئرمن یو سی ہیں اس علاقے کے سلطان آباد کے اسلام علیکم جی کیسے آپ خیرس ہیں میں جب یہاں کی بچوں کو دیکھتا ہوں یہاں کے پارک پہ دیکھتا ہوں یہاں پہ نوجوانوں وہ دیکھتا ہوں تو مجھے کوئی نظر نہیں آتا کہ کوئی ہے کوئی ان کو دیکھنے والا ہے مصدر ان کے مستقبل کو بھی محفوظ کرنا ہے ہم نے ان بچوں کو یہ تو میں اس کا بہتر جواب تو اس ان کو انمیٹی دیں گے کیونکہ جو فیٹل کا یا سبائی کومن لیکن زالتر تو مائیگریٹیڈ یہاں پہ بچے ہیں جو کے پی کے سے آئے ہیں فٹا سے آئے ہیں ایک وقت تھا کہ اس علاقے میں بہت عمد خراب ہوا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیر پہ عمد کے لیے خاص طور پیس علاقے میں کیا اقدامات ہونے چاہیے منشیات پروش بہت زیادہ ہے اس علاقے میں بہت زیادہ ہوگی پہلی کی نزبت زیادہ ہوگی اس کی وجہ ہے کہ تانہ مولے میں کہ رہا ہوں کہ میں نے کہاں کہاں کمپلین نہیں کہ ریٹرن میں سب منشیات کلیام چل رہی ہے اور بہت شکریہ آپ کا تینکیو بری مرس موسیقی موسیقی گرینڈ جگہ کراچی والوں کے لیے جہاں پر لوگ آتے ہیں انجوائے کرتے ہیں زبردست انترٹینمنٹ ہے اور دل خوش ہو جاتا ہے یہاں آکر اور پورٹ گرینڈ کے پریزیڈنٹ شاہد فروس اسلام علیکم اور شاہد فروس صاحب آپ اس کے ساتھ ساتھ وائس پریزیڈنٹ ہیں آئیم کراچی کے بھی میں کئی بار یہاں پر آیا ہوں فیملی بھی کئی بار یہاں پر آئی ہے اسی طرح سے کئی ڈینر ہم نے یہاں ٹینڈ کیے ہیں خاص طور پر فیملیز جب یہاں آتی ہیں بچوں کے ساتھ آتی ہیں بہت انجوائے کرتے ہیں اس جگہ کا بڑا سو بڑا استعمال ہوا ہے کیسے خیال آیا کیا ہسٹری ہے کیا وجہ ہے جب نائنٹین نائنٹی سکس میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اوپر چینہ نیز نے بنایا تھا یہ فلائی اوور جو کہ کنیکٹ کرتا تھا کراچی کو منورہ اپنا کماری سے اور پورٹ سے اور ریپلیس اس فلائی اوور نے کیا تھا جو اوریجنلی ایک چیز کہتے تھے نیٹی جیٹی کا پل جو ایکچلی نیٹی جیٹی کا پل جو انگریزوں کے زمانے کی بنیوی تھی 1866 تو جب وہ بہت تنگ ہو گئی تھی اس کے ریپلیسمنٹ میں جب یہ بنا تو کپی ٹی نے فیصلہ کیا کہ ہمیں پرانا نیٹی جیٹی کا پل جو ہے اس کو تور دینا چاہیے جب وہ اس کو توڑنے کی تیاری کر رہے تھے تو اتفاق سے بین ازیر was the prime minister at that time تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ان کو منع کریں کہ اس کو توڑیں اس کو کوئی ہیریٹیجن پلے بنا دیں کوئی ایسی جگہ جس کو لوگ اپنی ہسٹری سے ریلیٹ کر سکیں تو خیر گلیدلی ان کی سمجھ میں آ گیا انہوں نے فوران انسٹرکشنز دی پھر وہ اتفاق سے ان کی گورنٹ چینج ہو گی پھر 2004-2005 میں جا کے KPT نے کہا کہ آپ کا ایک خواب واتر تا تھا تو ہم اس کو چاہتے ہیں کہ اس کو آپ ایک زیگیوٹ کریں اور اس کے لئے ہم ایک انٹرنیشنل اور لوکل اوپن ٹینڈو کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں بہت سارے لوگوں سے کوشش کیے وہ نہیں پا رہا میں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ اس کو ٹرانسپیرنٹلی کرتے ہیں تو پرویل سی کہ کیا کیا جا سکتا ہے اس وقت پھر میں نے انٹرنیشنل آرکیٹیکٹس جو ہیں اور انٹرنیشنل ڈیزائنرز ان کو کہا کہ یہ we are contemplating to do this ان کو بلوایا یہاں پہ they also got excited پھر ہم نے پارٹیسپیٹ کیا اور لکلی جو اس وقت ہم نے پرومیس کیا تھا گرمنٹ کو کہ کتنا ہم اس کے بار خرچ کریں گے اس سے لٹرلی سات گنا زیادہ ہمارا خرچہ اس کو بلوا لیکن میں بری پراؤڈ بری پلیسڈ کہ جو چیز بنی ہے وہ شہری جس طرح آپ نے کہا کہ یہاں جب آتے ہیں تو ان کو ایک بریتھ اوف فریش شہر ہے ان کو نظر آتا ہے کہ جی یہ ایک جو دسور کراچی کا بن گیا ہے اس سے بہت ہٹ کے ایک جگہ ہے یہاں پہ نہ صرف یہ کہ بہت خوبصورت ہے اور اس میں پورٹ کو بھی شوکیس کیا گیا ہے اس میں جو کراچی کی ہریٹیج ہے اس کو بھی شوکیس کیا گیا ہے جو پورانے اگر کوئی درخت ہوگا رہا تھے ان کو بھی بہت اچھی طریقے سے پریزرور کیا گیا ہے بلکل جی اور بہت سیکیور جگہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پلیس میں لیا کراچی کو پلیس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے تو ایک پلیس میں لیا کراچی کے لوگوں کو جہاں وہ فورٹی نگت سیلیبریٹ کرتے ہیں نیوئر سیلیبریٹ کرتے ہیں ایت سیلیبریٹ کرتے ہیں ایوہر رمضان سیلیبریٹ کرتے ہیں اور کراچی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ہم چلتے ہیں سر یہاں جو انٹرٹینمند ہوتی ہے ہر شام یہاں پر میجک شو بچوں کے لیے ہوتا ہے ڈانس ہوتا ہے ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں پپٹ شوز ہوتے ہیں اور کیا کچھ ہوتا ہے یہاں پر کس طرح کی سٹالز ہیں کس طرح کی ریسٹرنٹس ہیں کیا کچھ ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں ہم دے ہر میرے آتھے کتے ہیں دیکھتی دریاں رکھانے کی در ہے پوٹ گرنٹ کے ایک اور بڑی زفتس جگہ پر آئیں سر اس جگہ کے بارے میں باتیں پوچھوں کو پہلے بتائے کہ ہم نے جو دیکھا ابھی جنگلی ڈانس تھا جو بنیادی طور پر افریقا سے شروع تو اس کو یہاں کراچی لانے کی کیا بجاتی کراچی کی مکران سے بہت قربت رہی ہے اور مکران میں ہسٹورکلی افریکنز کافی آئے تھے تو جو مکران کے لوگ تھے وہ پھر آکے یہ سی پورٹ تھا سی پورٹ کے برابر میں جو نزدیک ترین جگہ تھی وہ لیاری جو آج کل کہلاتی ہے وہ تھی تو وہاں وہ لوگ جو سٹل ہوئے یہ ان کے ڈیسینڈنس ہیں لیاری والے اور یہ انہی کا کلچر کراچی کے ایک ہسٹری اور کلچر جو ہے انہی کا یہ کلچر ہے جس کو ہم نے بھلا دیا تھا اور کراچی والوں کو یہ اندازہ ہی نہیں کہ یہاں اور بھی بہت ساری بڑی اچھی اور حسین چیزیں موجود ہیں جن کو شوکیس کرنے کی ضرورت ہیں یہ نئی جگہ ہے یہ نئی جگہ کا مطلب یہ کہ یہ نئی جگہ ہے پورٹ گرنڈ میں کیا جگہ ہے یہ جو ہے یہ بولیوارڈ اس کو ہم کہتے ہیں یہاں ڈیلی بیسس آپ کو پیسٹیول کا نظارہ ہے اور مزید چیزیں بھی آ رہی ہیں کیونکہ یہ سی علاقے میں اور یہ جو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک بہت بڑا کلب کھل رہا ہے کلپ کھل رہا ہے وہ بھی یہاں پہ کھل رہا ہے اس میں آپ کو ڈیلی بیسس سماع جو ہے وہاں جو ایک ایگزبیشن میں ہوتا ہے یا ایک نمائش جس کو ہم کہا کرتے تھے جس کا کلچر بھی کراچی سے ختم ہو گیا ہے اس کو ہم ریوائی کر رہے ہیں تاکہ ڈیلی ایک نمائش آپ کو یہاں موجود ہو اس میں اللہ گلہ بھی ہو چیزیں جو کراچیوالے اپنی بناتے ہیں وہ بھی شوکیس ہو سکے ہیں عباری قرار اور مرد وہ چیزیں بے سکے ہیں اور لوگ آ کریں انجوئے دیکھ سکے ہیں کیونکہ کراچی کی ایونگ کراچی چرچہ رہا ہے لیکن کراچی کی ایونگ کو انجوئے کرنے کے مواقع کم ہوتے جا رہے ہیں یہ ایک 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 اس ایک ایک ہرام اپنی پر یہاں اپنی پر اپن چیزیں بھی بیوروکرس آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کسٹ تک جو انجوئے کر رہے ہیں شاید صاحب یہ کہاں بٹھا دیا آپ نے کیا چیز ہے یہ ہے یہ پورٹ گرینڈ ہے اور پورٹ گرینڈ کا مزہ ہی یہ ہے کہ آپ بالکل اپنے آپ کو آزاد فیل کریں اور سیکیور فیل کریں اور اپنی فیملی کے ساتھ ہوں بچوں کے ساتھ ہوں خواتین کے ساتھ ہوں بڑوں کے ساتھ ہوں یانگسٹرز کے ساتھ ہوں اتنا ہی مزہ ہو کیکہ یہ تقریبا ایک میل ہے پھر ایک اور ہے ہماری وہ چار والی ہے تو اس کے علاوہ ایک بڑی فلیٹ ہماری الیکٹرکلی آپریٹڈ ویہیکلز کی بھی آ رہی ہے جو کہ انشاءاللہ اگلے چار سے پانچ ہوتے میں آپریشن ہو جائے گی سب سے بڑی جو اٹریکشن ہے کراچی سے باہر سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے وہ یہ کہ کراچی تقریباً یہ واحد شہر ہے فیلال جہاں پورٹ ہے اور نہ صرف یہ کہ پورٹ ہے بلکہ اس پورٹ پہ پورٹ گرینڈ پہ آنے کے بعد آپ قریب ترین ہوتے ہیں تو سی اگزیکلی وڈڈز پورٹ دو پورٹ کا مطلب خالی یہ نہیں ہے کہ آپ سمندر دیکھیں اور لہریں دیکھیں بلکہ یہ کہ یہاں پوری شپنگ جو پاکستان کے سب سے بڑی ٹرمینلز ہیں وہ یہاں پر ہیں یہاں سے آپ کو نظر آتا ہے پانی کی جہاز جو لگے ہوئے ہیں وہ سارے نظر آتے ہیں پلس یہ جو آپ کو ریلوے ٹریک نظر آرہا ہے یہ ریلوے ٹریک بھی سو سال سے زیادہ پرانا ہے یہ واحد کنیکشن ہے کراچی پورٹ کا باقی ملک کے ساتھ میں اور اس فارے ریلوے کے ساتھ میں ہے اور یہ باوجود اس کے لگ رہا ہے جیسے کئی بہتی انٹیک چیز ہے لیکن یہ کوپلیٹلی ایکٹیو ٹرین بلکہ یہاں پہ جو مال گاڑیاں چکی بھی دیکھی مال گاڑیاں ہیں وہ سارے یہاں پہ آتی ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک انداز کا شاکار ہے فوریا کے سو سال سے زیادہ پرانا ہے اس کے باوجود اس کے باوجود اس کے باوجود ہے اس کے باوجود ہے اس کے باوجود ہے یہ جو سپیس ہے اور کسی بھی شہر کے لیے فزیکل سپیس کی بڑی بیلیو ہے خاص طور پر اس کا کلچر اور ٹریڈیشن کو آگے بڑھنے کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے ڈیالوگز کے لیے تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہر موقع پر کوئی پورٹی نگس ہو یا نیو ایر ہو یا کوئی بھی ڈیس سیلیبریشن ہو جس کے علاوہ بھی بہت سارے ایوینٹس ہوئے کونسرٹس ہوئے تو یہ ایوینٹس جو ہیں یہاں پہ کرنا یہ خیال کیسے آیا جس وقت آپ کو شہریوں کو یونیفائی کرنا ہے یا ایک سنس ویل بینگ انٹرڈیوز کرنا ہے لوگوں کے دلوں میں تو ان کو آپ کو اپنے شہر کے بیچ میں اپنے عام آدمی اور خاص آدمی سب کے ساتھ میں ملا کر اپنے چیزیں کرنی ہوتی اسی وجہ سے ہمارے ہیں تقریباً ہر امپورٹنٹ اوکیزن پہ ایک تو ایوینٹ ہوتا ہے ایوینٹس اور ابھی بھی جو ہے یہ جو بڑے سے بڑا ہمارا سنگل دے ایوینٹ ہے اس میں اپنے 27,000 لوگ ہیں 27,000 لوگ ہیں ایک وقت میں ہیں ایک وقت میں ہیں ایک دن میں ایک وقت میں میکسیمم جو بڑے سے بڑے سے بڑے سے بڑے سے 16,000 سے 17,000 اور بورل کپ کے مچے بھی یہاں دکھائے گا ہے ایسی چیمپنز ٹروفی کے مچے یہاں دکھائے گا ہے اور اس میں بڑا گشرا کیونکہ اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسا اوکیزن ہے جس میں ہم نے نصف یہ ہے کہ ایوین سپیس کو سو کالڈ ری جنریٹ کیا ہے بلکہ ایوین سپیس کو ریوائی بھی کیا ہے یہ ساری وہ ایوینٹ جگہیں تھی جن کو ریوائیف کرنے کا مقصد ہی ہے کہ یہاں ایوینٹ کی سیمپلنگ ہو سگے اب آپ دیکھیں گے یہاں ہر کلچر سے ہر سٹارٹر آف سوسائیٹی سے لوگ آپ کو نظر آرہے ہیں جو بہت زیادہ جو بہت زیادہ امنسپیرڈ ہیں وہ بھی نظر آرہے ہیں جو تردیشنل ہیں وہ بھی ہیں لیکن کسی کو ڈس کمفرٹ نہیں ہے کسی اور کی وجہ سے پر ایک اپنی اپنی چیز کے اندر مگن ہے نہ صرف یہ کہ پوزیٹیو ایمیج ہے بلکہ یہ کہ ایسا ایمیج یہ نہیں ہے کہ کوئی سنتیسائزم نے کیا ہوا ہے کہ آج آپ نے ٹی وی کیمرے کے ساتھ آنا ہے تو اس طریقے سے ہم نے ساری چیزیں پروٹیک کرنی ہے آپ کسی بھی وقت آئیں گے یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ سوائی ملے گی یہاں پہ سیفٹی ملے گی یہاں پہ یہاں پہ باقی ساری انٹرٹینمنٹ ملے گی اور یہاں پہ یہاں پہلے پلیسیز کراچی ہوئی ہے جی سر فرما ہے یہ کیا جگہ ہے بڑا زفردس ایکسیلنٹ بیو ہے یہ جو آپ کو لگ رہا ہے جیسے انگریزوں کی چھوڑی بھی کوئی بلڈنگ ہے یا کوئی بارک ہے دراصل یہ صرف پانچ سال پرانی ہے کیونکہ یہاں ایک گڑھا ہوا کرتا تھا بہت بڑا یہ اینڈ ہے سمندر کا اور اس گڑھے میں علاوہ کچھرے اور باقی خرافات کی کچھ نہیں تھا جب ہم نے یہ جو نیٹی جیٹی پل ہے استعمال کر کے تو یہ مٹیریلز جو ہیں یہ دیر سو سال پرانے ہیں لیکن بلڈنگ ایس سچ یا سو کالڈ اور یہ درخت بھی مجھے بہت پرانے لگ رہے ہیں یہ درخت بھی تقریباً دیر سو سال پرانا ہے اس کے ساتھ تنے ہیں اچھا اور یہ بڑی مشکل سے ہم نے اس کو پریزرو کیا ہے یہاں اتنا آسان نہیں تھا اور یہ ساری جو ٹیوان جس کو ہم کہتے ہیں اس کو جو دیزائن کیا گیا وہ اس طریقے سے دیزائن کیا گیا کہ جو درخت ہے اسی کے کانٹورز کو ریٹین کرتے ہوئے اس کے اندر اس طرح لگایا جائے اس کو لگے کہ درخت بعد میں لگا ہے اور یہ پہلے سے بنی ہوئی تھی کیا مسیج دینا چاہیں گے کراچی کے شہریوں کو فور پورٹ گرینڈ کراچی کے شہریوں کو یہ مسیج دینا ہے کہ کراچی کو پورٹ گرینڈ جیسا بنائیں ویڈی پرانے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ آج کے پرگرام آپ کو پسند آیا ہوگا ہم آپ سے مضبوط تعلق بنانا چاہتے ہیں آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ کراچی کا مستقبل روشن ہو کراچی میں امن ہو کراچی کی روشنیاں ہمیشہ جگمگاتی رہیں تو اس کے لیے کیا کچھ میڈیا پر آنا چاہیے یہ پرگرام کیسا ہونا چاہیے کیا کچھ ہے کراچی میں جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ میڈیا پر آئے آپ ہم سے رابطہ کیجئے فیڈبیک بھیجئے ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے رضوان جعفر کو اجازت دیجئے آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی